ہائے گائز میں ہوں دوہ اور آپ دیکھیں اپنا فیورٹ چینل دوہ گارڈننگ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں دوستو دنیا بھر میں میرچوں کی کئی اخسام ہیں لیکن کشمیری لال میرچ ایک منفرد میرچ ہے اور اگر آپ اس کا پودا گھر میں لگائیں گے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کشمیری لال میرچ جو ہے وہ کس طرح لگائی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں اس کی پوری معلومات فرام کی جائیں گی کس طرح کی مٹی میں کس طرح کی دھوپ میں کس کون کون سے فٹیلائزر اس میں استعمال کی جاتے ہیں تمام در معلومات اس میں فرام کی جائے گی تو اب بات کرتے ہیں کشمیری لال میرچ کے بیج ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو نرسری سے بھی آویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ پنساری یا پھر پچون کی دکان سے آپ کشمیری لال میرچ لینے اس کے اندر سے بھیج نکال کے آپ اس کی پلانٹنگ کر سکتے ہیں تو میں نے تو یہ ہی کیا ہے کشمیری لال میرچ اس کے لئے جو میں نے مٹی تیار کی ہے وہ 60% بھلو مٹی ہے 30% ریت اور 30% کاؤڈام اس میں چھنے میں شامل ہیں اب جو ہے اس کو ہم تھوڑا سے مٹی پر سے اس کی نکال دیں گے اوپر کورپ کے لیے اس کے بعد ہم اس کی بھیجیں نکال کر مناسب فاصلے سے تقریباً ایک ایک انچ کے فاصلے سے ہر بھیج کو ہمیں گیپ دینا ہے گیپ دے کے لگانے تاکہ جب پودا بنے گا بڑا ہوگا تو اس کی جڑے آپس میں کمپیٹیشن نہ کریں مرنہ ہوتا ہی ہے ایک ساتھ بہت سارے بھیج ڈال دیتے ہیں اور بہت سارے پودے نکال آتے ہیں پھر کمپیٹیشن ہوتا ہے ان میں اور وہ اکثر جو کمزور پودے ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں تو اس میٹھاڈ سے جو آپ گروہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ریزرٹ خودی اچھا آتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کتنی دھوپ کی ضرورت ہے تو مرس والے یا سبزی والے جتنے بھی پودے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ کی پاس جتنی بھی ڈھوپ آ رہی ہے چھے گھنٹے کی چار گھنٹے کی دو گھنٹے کی یا ایک گھنٹے کی تو آپ اس کو اس جگہ رکھیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈھوپ مل سکے تو اس میں ہوگا یہ کہ اس کی جو ہے وہ گروہ بہت اچھی ہوگی سائے میں بھی ہو جاتی ہے پودا تو بن جائے گا بڑا بھی ہوگا لیکن وہ ہیلڈی پودا نہیں بنے گا جتنا کہ دھوپ میں بنے گا تو کوشش کریں کہ اس کو دھوپ آپ پروائید کر سکیں اور جب اس میں ٹولویز آنا شروع ہو جائیں تو آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیں دوسرے گملے میں یا پھر ڈائریک زمین میں یا کیاری میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں کشمیری لال میچ دوستوں ہمارے کچن میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست سالن کا کلر آتا ہے اگر ہم اس کو کشمیری لال میچ کو گرینڈ کر کے بنائیں سالن تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا کلر فل سالن بنتا ہے ہمارا تو میرچ کا پودے بہت ساری میرچ کے پودے آپ کے گھر میں ہوں گے لیکن ایک پودا آپ میرے کہنے پر کشمیری لال میچ کا پودا ضرور لگائیں اچھا ایک بات اور جب بھی آپ کوئی بھی سیڈلنگ کریں کوئی بھی بیج لگائیں تو پانی ہمیشہ شاور کی مدد سے دیں اس سے ہو گئی ہے کہ بیج جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے اوپر نہیں آئیں گے اگر بل فرد دیکھا تو پر آ بھی گیا تو آپ وہ مٹی کے اندر اس کو دبا دیں ایک ہفتے کے بعد کا یہ ریزلٹ ہے ماشاء اللہ سے ہمارے سبھی بیج جو ہے وہ جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور عام بیج کے مقابلے میں کشمیری میرچ کے پودے جو ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں اس کی سٹیم بھی کافی موٹی اور سموت ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے دیکھیں یہ ابھی ایک جرمنیٹ ہو رہا ہے پودا اور بہت سارے پودے بڑے ہو گئے ہیں بہت سارے ابھی پودے جرمنیٹ ہونا شروع ہوئے ہیں سٹارٹنگ اسٹیج ہوں گی تو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا ہے ہمیں اور اس میں یہ ہے کہ اس کو چھوٹی ہی ایج میں آپ نیم وائل سپری ہر ہفتے میں دو دفع کریں کیونکہ میرچ کے ٹیماتر کے اور جتنے بھی سبزی والے پودے ہیں اس پر کیڑوں کا اٹیک جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت سویٹ ہوتے ہیں میٹھی ہوتے ہیں تو کیڑوں کا اٹیک اس میں بہت ہوتا ہے اب بڑے ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو گملے میں دوسرے گملے میں ٹرانسفر کر دیا یہ دیکھیں یہ ون مند کا ریزلٹ ہے اور ماشاء اللہ سے ہمارے تین پودے میں نے ایک گملے میں لگائے تھے تین تین انچ کے فاصلے سے اور سب سے اچھی گروہ تو رہی ہے ایک پودے میں اس کے جو ٹرولویز ہوتے ہیں وہ سوپ کے جھڑ جاتے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ جو سائیڈ میں دو پودے اور ہیں اس پہ اصل میں پچھلے دنوں میں دیکھ بھال کرنا بھول گئی تو کیڑوں نے اٹیک کر دیا تھا تو جس کی وجہ سے وہ پودے کافی ڈیمیج ہو گئے تو یہ ریزلٹ ہے ہمارا ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ہمارا ایک پودا بہت اچھی گروہ کر رہا ہے اس کا پتہ بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اسی طرح آپ بھی کشمیری مرچ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں آرام سے اور یوسفول ٹپس اور ٹکس کے لیے دیکھتے رہیے دعا کارٹنگ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے پرینڈز اور فرمیلی کے ساتھ شیئر کریں ٹیک کیئر